پچھلے ساٹھ دنوں سے اترپردیش کے بہرائچ میں آدم خور بھیڑیوں کا آتنگ چاہ لیا خونی بھیڑیے نے بہرائچ میں ایک بار پھر سے آٹھ سال کی ایک بچے پر حملہ کیا ہے گرامینوں کے شور مچانے پر بچے کو زکنی کر بھیڑیا ماں سے بھاگ گیا بہرائچ کے پچاس گاؤں میں آدم خور بھیڑیوں کی تلاش جاری ہے اور اس بیچ فورنس ڈپارٹمنٹ کی ڈرون میں بھیڑیا قید بھی ہوا ہے بہرائچ کے آس پاس کے گاؤں میں ڈرون سے بھیڑیوں کی تلاش لگاتار چل رہی ہے آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے میں جھوٹے ون ویبھا کے ہاتھ اب تک خالی ہے آپریشن آدم خور کے لیے ایڈمنسٹریشن نے کئی ایکسپرٹس کی ٹیم بھی لگا دی ہے بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے نیا پلان تیار کیا گیا یعنی پوری تیاری اب کر لی گئی ہے کہ جیسے تیسے بھیڑیوں کو پکڑا جائے ان کی آتنگ کو ختم کیا جائے تو اتر پردیش کے بھیرائچ میں بھیڑیے بہت تیزی سے اپنی لوکیشن بدل رہے اور لگاتار حملے کر رہے شاتر بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے رات بھر گشت کی جا رہی ہے لیکن گروہ رات کو بھی بھیڑیے نے ایک آٹھ سال کے بچے پر حملہ کر دیا آٹھ سال کا سنگم لال اپنے گھر کی چوکٹ سے باہر اس نے جیسے ہی قدم رکھا دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھے بھیڑیے نے اس پر اچانک سے حملہ کر دیا پاس میں موجود بہن نے پاس رکھی لاتھی سے آدم کھور کو بھگانے کی کوشش کی بہن کے چیخنے اور حلہ کرنے پر بھیڑیے نے لڑکے کی گردن چھوڑ دی بچے کی جان بچ گئی لیکن اس حملے میں وہ بچہ بری طرح سے غائل ہو گیا ہے جس کا کس وقت اسپتال میں علاج چل رہا ہے تو یعنی ایک بار پھر سے بھیڑیے نے ایک معصوم پر حملہ کیا ہے پہرائیت زلکی لودھن پوروہ یادوپور اس گاؤں میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں ایک بار پھر آدھی رات بیچ چکی ہے بھیڑیے نے حملہ کیا ہے اور پریجن روتے نظر آ رہے ہیں آپ کا بیٹا تھا جس پر حملہ کیا ہے ہمت کیجئے تھوڑا سا کیونکہ وہ اسپتال میں ہے اس سمیں ہم نے بچہ کا جب گاہ تو دیکھا رہے گا ہوں ابھی اسپتال سے بتائیں ہوں کہ تبیت ٹھیک ہے تبیت ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں جو گاؤں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ تبیت ٹھیک ہے ابھی اسپتال میں آپ کا بچہ گاؤں کے ہی کچھ اور لوگ آپ اس کی بہن ہیں کیا نام بھائی کا آپ کے جس پر حملہ کیا سنگم لال نا ہوگا اور آپ کا نام ہمارا نام ہے لوسا لوسا تو کہاں پر سو رہا تھا تو حملہ کیا سو نہ رہا تھا ہم لوگ دادی کا بلاویرن کھانا کرتی تا پھر ہم نل پہ پانی پھڑے لگیں تو وہ رکھو دور کے گوہ سے رہا سے گیا پھر رکھو بھائی کا پہ حملہ کر دی سام لوٹم پانی پھڑے لگا پھڑے لگا جی جی آپ گھر پر ہی تھے ہم 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 سنگم لال کی یہ تصویر ہے اور ان کے پتہ اس وقت جس طرح سے وہ آہت ہیں اور ہم 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 خ 합니다 کر سکتے کی ایک کے بعد جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں یہاں پر اس کی وجہ سے یہ اب پورے گاؤں میں اس طریقے سے تکلیف اور دکھ کی لہر بھی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بھیڑیے کا شکاہ لڑکا فلال ہسپٹل میں بھرتی ہے نیوز ایتھین کی تیم نے پیڑیت لڑکے اور اس کے پریوار سے بات بھی کی میں اس وقت موجود ہوں بہرائیچ کے میٹھل کالیٹ میں یہاں پر سنگم لال ایک بچہ ہے جو آرد سے دس سال کا ہے یہ گھر سے نکلا ترات میں قلیب آرد سے نو بجے کے وقت اور اس پر جو ہے آدم پھر بھیڑیے نے حملہ کر دیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آدم پھر بھیڑیے کا حملہ بہرائیچ جلے کی میسی تحصیل کے علاقے میں تھا وہ حملہ ور بھیڑیے اب سہر کی طرف دستک دے چکے ہیں جو بچہ موجود ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ اس پر کیسے کیا ہوا ہے کیا ہوگا تھا بیٹھا تمہارے سے کہاں پر کیا نام ہے تمہارا کیا کر رہے تھے تو کون تھے جانوارا تمہاری امد ہم کو لے کر رہی ہے یہ بچہ ہے سنگم لال جو بتا رہا ہے کہ جانوار نہمزہ کیانس کی اس کے پریوار کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا تھا آپ نے اس کو بچائے ہیں کیا ہوگا تھا آپ جیسے سری وانگ نامہ کھیلت رہا اور جیسے درواجک باہر نکلا تو درواجک پسک کہوں تھاڑ ہی رہی اور جیسے بھئی نکلا بھئی کا لپٹیا ہے گئی ہوا نوٹنے لگے بھئی چلانے لگا اور ہم سب ایسے بیٹھے رہے ہیں دورین جیسے آلہ دنگا بھوا دورین ڈنڈا لاتھی لے کر کون جانوار تھا بھیڑیا تو اس کے بعد چاہے ہوگا تھے اس کے بعد یہاں لے کیا ہے کیا نام ہے آپ پھولمتی پھولمتی یہ پھولمتی نے بتا رہی ہیں کہ بچے پر بھیڑیا نے حملہ کیا ہے چلانے کی آواز سنی تو ہم لوگ اس کو لے کر آلنڈ میں میڈیکل کالیج لے کر رہا ہے اور یہاں اس کا علاج چلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی طریقے سے اس کا بچے کا علاج چلنا ہے اور یہ بچہ جو ہے حالانکہ بولنے میں اس کو دکت ہو رہی ہے اس کے چہرے پر آدم خور بھیڑیا نے حملہ کیا ہے اور اس کا جو ہے میڈیکل کالیج کے وارڈ میں علاج چلنا ہے دیکھیں یہ پوری تیاری ہے اس کو کی بچے کی بچے کو کسی طرح کو کوئی انفکسن نہ ہو اور اس کی اسے ہر طریقے سے بہتر سے بہتر علاج مل سکے تاہیر حسین نیوز ایٹین انڈیا بہرائیچ تو تبدیش کے بہرائیچ کا بہادوریا گاؤں ہیں یا آدم خور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے لوگ نہ صرف رات بھر پہرہ دینے کو مجبور ہیں بلکہ دن کے وقت بھی پوری طرح سے سترک ہیں کہ کہیں شاطر بھیڑیے پھر سے حملہ نہ بولیں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم بھی اسی گننے کے کھیت میں پہنچی جہاں سے خنکھار بھیڑیے آتے جاتے رہتے ہیں دیکھیں یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں دراصل یہ کوئی شور نہیں ہے بلکہ یہ آپسی سنکیت ہے اس بات کا کہ اگر بھیڑیا سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں ایک جھٹ ہو کر ٹھیک ایسے ہی ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے لے کر ایک جھٹتا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اس لیے یہ شور نہیں ہے یہ ایک جھٹتا کی وہ آواز ہے جو ان دنوں بھہرائچ کے تمام گاؤں تمام گاؤں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اسے خوف کہیے اسے حمد کہیے اسے خود اپنی سرکشہ کہیے یہ آج کل یہاں پر چل رہا ہے تو پچھلے ساٹھ دنوں سے یعنی لگ بک دو مہینے سے بھہرائچ کے لوگ خوف میں ڈر میں چینے کو بجھ پڑے رات بھر گاؤں والے مل کر گشت کرتے ہیں لیکن آئے دن بھیڑیا کسی نہ کسی کو اپنا شکار بنا ہی لیتا ہے گاؤں والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھیڑیا ابھی بھی گاؤں میں ہی آس پاس کئی ہیں اس لیے ہاتھوں میں لاتھی اور ٹرچ لے کر رات بھر بھیڑیا کی تلاش میں وہ چھٹے رہتے ہیں بہرائچ سے دیکھیا ہمارے سمبادہ تھا پرشان چرہے کی یہ گراؤنڈ رپورٹ یہ اس طریقے سے یہ کھاٹ بھی لگی ہوئی ہے باہر سو رہے تھے کچھ لوگ اچھا یہیں پہ حملہ کیا ہے اچھا اس دروازے سے وہ باہر نکلا جیسے ہی تو دروازے کے باہر ہی کارنر میں جہاں مبیشی باندھے جاتے ہیں اس طرف کہیں چھپا ہوا وہ بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا اور یہیں سے آ کر کے ترنت اس نے حملہ کیا ہے کچھ پیر کی نشان بھی ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک گلدل کا علاقہ ہے اور پیچھے یہاں پر یہ گھنی جھاڑیاں بھی دکھائی دے رہی ہے ساپ طور پر اور مانا جا رہا ہے کہ سمبادہ بھیڑیاں یہیں پر چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک بھیڑیا جو ہے وہ آ کر یہاں حملہ کرتا دکھائی دیا ہے اسی دروازے پر ایک بڑا حملہ اس نے کیا گاؤں کی بھی اور کئی لوگ ہیں یہاں پر اور ابھی ایک کچھ آتش بازی کے ذریعے بھی وہ دھماکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ سیار اس ڈر سے باہر چلا جائے جی جی بھرہا سب کو دیکھا تھا بلکل تو یہ پتاں ہیں ان کے اور آپ بھی گھر میں تھے اس سمیں ہم نہیں جانے ساتھ جی اچھا آپ باہر تھے ہم باہر تھے جی ہم نہیں جانے ساتھ اور اسپطال میں ہے اس کی ابھی طبیعت ٹھیک ہے آپ کو پتا چلا ہوگا اب دیاکھانے ساتھ جی ہم کا بتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے بڑی تکلیف ہے اور اس طرح سے بھیڑیوں کا حملہ لگاتار پڑتا چلا جا رہا ہے شاہسن پرشاہسن کا کہنا ہے کہ جلد اسے پکڑا جائے گا یا پھر نہیں ہوا تو مارنے کے بھی آدیش دیئے گئے ہیں لیکن تب تک پتا نہیں اس طرح سے کتنے لوگوں کے آنسو ابھی اور چھلکتے دکھائی دیں گے اور اسی سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہ آپریشن پچھلے ساٹھ دنوں سے چل رہا ہے چار بھیکڑیے پکڑے بھی جا چکے ہیں ایسے دعوی کیا جا رہا ہے کہ دو بھیڑی ابھی بھی پکڑ سے باہر ہیں اس آپریشن میں پچیس ٹیمیں بھیڑیوں کو کھوج رہی ہیں جن میں فورس ڈپارٹمنٹ کے دو سو عدی کاری اور کرمچاری شامل ہیں علاوہ اس کے باہر سے بلائے گئے اٹھارہ ایکسپرٹس بھی ہیں جو ساتھ کام کر رہے ہیں مل کر کام کر رہے ہیں وہیں پی اے سی کی دو بٹیلینز تینات کی گئی ہیں جو بہرائیچ کے پچاس گاؤں میں دن رات پیٹرولنگ کر رہی ہیں پی اے سی کے ساتھ ساتھ اس تلاش میں بہرائیچ پولس بھی جھٹی ہوئی ہے اور بھیڑیوں کو دیکھتے ہی گولی ماننے کے اب آدیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں وہیں لوگوں میں ڈر کم ہو دہشت کم ہو اس کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے لیے کرشی اور سواستے ویبھاگ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کئی سارے ویبھاگ ہیں وہاں کے کرمچاریوں کو بھی کام پر لگایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سرکشت رکھا جا سکے ان کا ڈر کم کیا جا سکے موسیقی